جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے یہ ہے جی جیز ہونڈا جیز ہونڈا اس کا نام ہے انڈونیشیا میں آر ایس انجن ہے اس کا ابھی یہاں پہ رکا ہوں سٹوپ کیا ہے کیونکہ ناشتہ کیا نہیں ہوا تھا سو یہاں پہ کوئی کوفی کے پچینو وغیرہ کے لے رہے دی اٹھارہ ہزار روپے کی انہوں نے کوفی لگا گئے ہوئے اٹھارہ ہزار توبہ توبہ ابھی میں ہوں جناب پرانے والے جو ہے نا الفا میدی کے اندر یہ ابھی نیو کھلا ہے لیکن جو ایریہ ہے اس کا علاقہ ہے وہ پرانا یہ سامنے آپ نے دیکھا ہوگا ساری سوارنہ ستیرہ کلیسٹر انڈارہ جو پرانا ہمارا گھر تھا ادھر آیا ہوں ایک لیٹر مجھے چاہیے تھا وہاں سے اس ایڈریس پہ لیٹر آیا تھا وہ لیٹر لینے آیا ہوں سپیشل مسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیکٹ والی علاق میں ہم سب کے ریسے ہوں گے ہم تو بیسے ٹھیک ہی ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے سو آج ڈریکٹ جو ہے وہ ایڈاک سٹار کر رہے ہیں جنہاں مارکیٹ سے یہ آرڈر دیکھے گئے اس کو میں نے کافی کر رہا ہوں اوکی آہ 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 سوارنہ ستیرہ میں ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ آنا تھا پہلے والے گھر میں پرانے والے گھر میں تو ابھی میں پتہ کر کے آ رہا ہوں ڈاکومنٹ کا وہ ڈاکومنٹ دیں میلا خیر میں اندر نہیں کیا پھر باہر سے واپس یہ آگیا ہے اور میری جو وائف ہے ان کی امی جان یعنی کہ امی تو سبھی کی امی ہوتی ہے سو وہ جو انا آئی تھی حج سے واپس تو میرے لئے کچھ گفٹس لائی تھی جو کہ گفٹس انہوں نے پہنچا دیا تھی لیکن وہ جو انا ملنے نہیں آسکی تو میں خود ادھر آ گیا ہوں کیونکہ وہ اس گھر کے قریب رہتی ہیں سو ان سے میں نے بولا کہ چلے میں خود جو ہے آپ کو آکے اٹھا لیتا ہوں گھر سے تو ابھی ان کو اٹھانے کے لئے آیا ہوں اور ان کو لے جائیں گے جی جناب ادھر والے گھر میں انشاءاللہ اور اگر آپ لوگ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بہلے کو پریس کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری روٹین یہ کافی جسٹس نے پینی ہے آجائیں بس ملا کریں ساتھ ملکے پیتی ہیں جی جناب تو ابھی پہنچے ہیں جی سسٹر کے گھر میں اور میں بائی کھڑی کر کے جا رہا ہوں جی گاڑی دیکھئی ہے میں نے رستے میں سیل آؤٹ ہو رہی ہے اور ہونڈا گاڑی ہے تو ان سے پرائز وقت پوچھتے ہیں کیونکہ گاڑی لینی ہے تو ان سے چیک کرتے ہیں گاڑی تو موڈل مجھ یہی دینا تھا جو کہ مجھے نظر آئے یہاں پہ جی انڈونیشیا کی الفجرول ہے اور ڈیپوزٹ کے اوپر بھی لے سکتے ہیں کیش اور کریڈٹ ڈونوں کے اوپر ایکسپینڈر ہے اور کافی ساری گاڑیاں پیچھے بھی ہیں لیکن جو میرے نے موڈل دیکھا ہے وہ اگلی اس میں ہے اگلی دیپان پہ راستے میں چلتے چلتے آپ کو بچے بھی دکھاتے چلیں جناب رنگ پرنگی بچی ہیں اور یہ یہاں پہ سیل کر رہے ہیں گاڑی جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے یہ ہے جی جیز ہونڈا جیز ہونڈا اس کا نام ہے انڈونیشیا میں آر ایس انجن ہے اس کا اس سے پوچھتے ہیں اندر بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں اور اگر وارے میں آتی ہے تو ایک دو دن میں اس کو لے لیتے ہیں انشاءاللہ یہ بیک سائیڈ ہے پہلے بھی آپ لوگ نے ایک دیکھی ہوگی اوکے سو گاڑی جو انا کافی بچی بھی ہے مطلب کنڈیشن جو اس کی کافی اچھی ہے سلام علیکم آپ کیا بھر صحت پہلے تو وہ بچہ ڈر گیا مجھے دیکھ کے اور پھر وہ کہہ رہے کہ میں بندوں کو بلاتا ہوں جو سیلزمین ہے یا نہیں سو سیلزمین کی میں بلاتا ہوں اور جو انا اس سے بات جیت کرتے ہیں سو آپ لوگ بھی دیکھ لیں گاڑی پرچیز کرنے سے پہلے جیز جناب آر ایس انجن ہے ماشاءاللہ زبردست اور پیچھے سے کہیں سے لگی ہوئی بھی نہیں ہے اب یہ نہیں پتا کہ اس کی باڈی رپیر ہے لیکن یہ گاڑی بلکل یوں سمجھے کہ فریش حالت میں ہے دو سینسر ہیں اس کے پیچھے اور ٹائر بھی اس کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ پیچھے بھلا ٹائر ٹھیک ہیں یہ دونوں نیو ٹائر ڈلوائے ہیں لوگوں نے سپیشل اور اس کے علاوہ جناب یہ آٹومیٹک گاڑی ہے یہاں سے جو اینا تھوڑا سا لگا ہوئے شیشا رگڑ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد جناب یہ ہے جیس کا فرنٹ ٹائر اور اوہرال جو ہے وہ گاڑی بہت اچھی ہے مجھے بہت پسند آئی ہے یہ ایک سپورٹس کار میں آتی ہے نیچے سے جو اینا کافی زیادہ بیٹھی ہوئی ہے گاڑی یہ چیک کریں بلکل اور روڈ کے ساتھ ساتھ جو اینا بلکل مطلب کہ یہ پہلے میں نے یوز کی ہے یہ والی گاڑی تو یہ نیچے لگ جاتی ہے مطلب کوئی روڈ اگر خراب ہو تو انڈونیسیا کے لئے آسے بس یہ گاڑی بیسٹ ہے لیکن ابھی اس کی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس انشاءاللہ اللہ پیسے دے گا تو یہ بھی لے لیں گے اور دوسری یہ گاڑی کونسی ہے ڈیچوال کیش اور کریڈٹ کریڈٹ والا سسٹم تو بہت یہ خراب ہے تو انشاءاللہ کیش پہ لیں گے اور چھوٹی لے لیں گے لیکن کیش میں لیں گے مختود تو безопас پ HELP وہی بڑے کوئی توانسی چی مئر میاں پیک رابگ توانسی پیئی کوئی بنی Extremadura بچہ بتا رہا ہے لڑکا کہہ رہا ہے کہ گاڑی سائٹ سے لگی ہے اس نے خود ہی بتا دی ہے کہتا ہے گاڑی سائٹ سے تھوڑی سی ہے وہ تو خراش آئی ہے وہ پتھر کے ساتھ لگی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ بہت زیادہ تنگی ہے یا یہ نہیں تنگی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بولیں گے آپ کو رپیر کرا کے بھی دیں گے اور اگر آپ بولیں گے تو مطلب کہ اس کی قیمت پھر شامل کر دیں گے رپیر کرا کے آپ کو ریڈی کرا کے دیں گے اوہ ماشاءاللہ سکچا بھی جو ہے اس کی آگئی ہے گاڑی کی اور اندر سے جناب یہ انٹیریئر چیک کرواتے ہیں آپ لوگوں کو قیمت اینڈ پہ بتائیں گے کیونکہ مجھے بھی نہیں بتا بھی قیمت کیا ہے اس کے سو یہاں پہ جناب یہ ہے جیس کا ڈیش بورٹ اندر کی سائٹ ہے شکر ہے اس کی ایل سی ڈی سلامت ہے وہ ہمارے والے گاڑی کی حجن نے توڑ دی تھی سو یہ دیکھیں جیس سٹیرنگ سسٹم ہے بڑی پوزے والی گاڑی ہے ماشاءاللہ ایچ ڈی گاڑی ہے اور ایچ ڈی جیسے پوزہ کہتے ہیں آپ لوگ آٹومیٹک گاڑی ہے اوکے ماشاءاللہ اسی سسٹم یہ شاید آپ لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے سو سٹارٹ کے لیے یہ بٹن دیا گیا یہاں پہ یہ انڈکیٹرز ہیں گائز اور یہ آن ہی کھڑی ہے انجن جس کا جو ہے نا بلکل آن ہے اور اس کے بعد جناب یہ دور جو ہیں آپ آٹومیٹک ہیں سو یہ پچھلا دروازہ کھول ہے میں نے ابھی اور یہ پیچھے جو ہے نا سیٹ ہے اس کے بعد جو ہے نا بیک سائیڈ پہ آتی ہے جی ڈگ یہ ماش اینی بھی سب بوکا اینی منڈور بھی سب بوکا اس کے بیک پہ جو ہے نا اس کے بیک پہ جو ہے نا کیمرہ لگایا گیا اور یہاں پہ جناب لائٹ ہے اور پیچھے یہ بٹن ہے اس کی ڈگی کھولنے کے لیے تو یہ ڈگی چیک کرتے ہیں آٹومیٹک جاتی ہے کی نہیں جاتی ہے یہ آئی تو سہر اپنے ہیں سو پیچھے اس کے جو ہے ٹائر بھی پڑا ہے جیک بھی ہے ماشاءاللہ اس کے نیچے ہے رہاسیا ہے رہاسیا اور اس کے بعد جناب یہ ہے جی گاڑی کی بیک سائٹ سو باقی بھی گاڑیاں ہیں لیکن کیونکہ میں نے یہ لینی ہے تو اس لیے میں آپ لوگ کو یہ گاڑی دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں چیک کریں یہ ڈور بند کر کے چیک کرتے ہیں ہاں آخری ہے آخری ہے مسات آخری ہے تلعباد اندھارہ ہے اوکی ڈی جوال ڈی جوال بولتے ہیں کسی چیز کو بیچنے کو سو یہ ہے جی بیلکل نرم گاڑی ہے ٹھیک ہے نا بیلکل ایسے آرام سے اس کے گیڑ کو بند کرنا ہوتا ہے بس یہ ابھی صحیح نہیں ہوا بند یہ آہ آہ آکے یہ یہ اس کی سونٹ چیک کیجئے یہ اندر سے بٹن ہے اس کا یہ پیٹرول ادھر سے ڈالتا ہے اور ریم کی کنڈیشن چیک کرتے ہیں جی ریم بلکل ہوگی ہیں یہاں پہ کوئی اس طرح کے سکریچز وغیرہ نہیں لگے یہ پہلا ہوگی ہے ریم اور اس کے بعد جناب یہ دوسرا ہوگی ہے ریم چیک کریں جی آخری ہے اور یہ ایک اور ریم ہوگیا جی اوکی جناب اور بس اس کا اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے گائز صرف یہاں سے جو ہے فرانٹ کی سائٹ سے جو ہے لگی ہوئی ہے یہ بلاسٹک جو ہے نا اس کا کوئی مسئلہ نہیں یہ اتنا چل جاتا ہے سسٹم اور نمبر پلیٹ بھی جس بندے نے بھی رکھی ہوئی تھی نا اس بندے نے آخری نمبر پلیٹ ڈگائی ہوئی گائز یقین کریں آپ بلکل آخری گاڑی ہے آخری یہ ہے جناب الفجر الانڈونیشیا کی گاڑی اور بہت ہی مہنگی ترین گاڑی ہے انڈونیشیا کی کافی ایکسپینسیو گاڑی ہے اتنے زیادہ بھی نہیں ہے با نسبت پاکستان کی جو ہے یہ کم میں پڑتی ہے یعنی کم قیمت میں پڑتی ہے اتنی زیادہ بھی کم نہیں ہے لیکن تھوڑی سی کم ہے یعنی جس طرح پاکستان میں اگر ایک گاڑی ایک کروڑ روپے کی ہے اچھی گاڑی تو یہاں پہ 20 لاکھ کا فارق ہے صرف اتنا فارق ہے یہاں پہ گاڑیوں کا یہ چیک کریں کافی اونچی ہے گاڑی کافی اونچی ہے نیچے چلے کافی ہائی ہے جی جناب تو گاڑی کی جو ہے وہ چابی نہیں ہے اس کے پاس اور بندہ اکیلہ ہے شوروم کے اوپر صحیح میرے ساتھ ٹیسٹ ڈرائیو پہ نہیں جا سکتا اور کل انشاءاللہ یہ آج شام کو آپ کی بھاوی کو لے کے آئیں گے آپ لوگوں کی اور اس نے مجھے ٹائم یہ کہتا ہے آپ کل آ جانا آپ کو ٹیسٹ ڈرائیو کرا دیں گے کیونکہ ٹیسٹ ڈرائیو جو ہے اس کی ضروری ہے اس کا انجن سونڈ چونڈ ہر چیز کا پتہ چل جائے گا تو آپ لوگ پہ بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے میری ویڈیو دیکھی سو گائیز ابھی اس گھر میں آیا تھے تو سالہ دن بائٹ پہ گھومنے کی وجہ سے ہوگی جی بخار بہت تیز اور میں اور وائف اور جا رہے ہیں بچے بخار ہے ہزا انتا فی بخاری ہزا انتا حبیبی ہزا انتا فی بخاری حد ہے حد ہمارے ساتھ ہمارا نیا مہمان ایڈ ہوا ہے ماشاءاللہ اور بڑا خوبصورت مہمان ہے ہمارے ہی ہمارے ساتھ جائے گا بیگم صاحبہ بیٹھ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ 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 ابھی پاکستانی چائے بنائی ہے اور پی بھی لیئے نیسوں اللہ 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 اللہ